دوستوں ویلو اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں السلام علیکم دوستوں میں آپ کا میزبان محمد آمیر قادری پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلو اسلام کئی دوستوں نے یہ گزارشیں کی تھی اور ایمیلز کے ذریعے یہ درخواست کی تھی کہ بینگلور کی ایک درگاہ حضرت سید حمیث شاہ قادری اور حضرت محیب شاہ قادری رحمت اللہ علی المعروف بے سر ولی رحمت اللہ علی کی بیگرافی پر ایک ویڈیو بنایا جائے تو چلیے ان کی درخواست پر آج ہم جا رہے ہیں ایک ریاست کرنا ٹکا کی ایک مشہور شہر بینگلور میں جہاں پر آرام فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ایک عظیم ولی حضرت سید حمیث شاہ قادری رحمت اللہ علی اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت سید محیب شاہ قادری المعروف بے سر ولی رحمت اللہ علی دوستو حضرت سید حمیث شاہ قادری اور حضرت محیب شاہ قادری رحمت اللہ علی آل رسول میں سے ہیں کیسر مڑو کی درگاہ جو حضرت سید مومن بادشاہ قادری رحمت اللہ علی کی نام سے مشہور ہیں آپ نے یہ درگاہ کا ویڈیو اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا اگر اس درگاہ کی ہسٹری کا ویڈیو آپ نے نہیں دیکھا تو آپ کو اوپر جو لنک نظر آ رہی ہیں اس پر کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو کیسر مڑو میں جو اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں حضرت مومن بادشاہ قادری رحمت اللہ علی ان کے دوسرے بیٹے حضرت سید فخر اللہ بادشاہ قادری رحمت اللہ علی کے فرزن حضرت سیدنا کریم اللہ بادشاہ قادری جو کالے شاہ مستان کے نام سے مشہور ہیں اور جن کا مزار آنڈرہ کے قسمور میں موجود ہیں تو ان کی چھوٹی بہن یعنی کالے شاہ مستان رحمت اللہ علی کی چھوٹی بہن حضرت سیدنا بی بی سکینہ جو سیدانی بی بی امہ رحمت اللہ علی کے نام سے مشہور ہیں ان کے یہ دو بیٹے حضرت سید حمید شاہ قادری اور حضرت سید محب شاہ قادری رحمت اللہ تعالی ہیں تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ کسمور کی درگاہ جو حضرت کالے شاہ مستان رحمت اللہ علی کی ہیں تو حضرت حمید شاہ قادری اور حضرت محیب شاہ قادری حضرت کالے مستان کے بھانجے ہیں اور مومن بادشاہ قادر رحمت اللہ علی کے پڑھ نوازیں ہیں حضرت سید حمید شاہ قادری اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت محیب شاہ قادر رحمت اللہ علی کیسر مڑوسے شہر بینگلور کے کبن پیٹ علاقے میں تشریف لائے تھے تاکہ یہاں پر دین اور اسلام کی تبلیغ کی جائے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیں اور انسانیت کا درس دیا جائے یہ دربار آج سے تقریباً تین سو سال پرانا دربار ہیں یہ اس وقت کا دربار ہے اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نواب حیدر علی خان بہادر سپہ سالار تھے جب بھی نواب حیدر علی خان بہادر کسی جنگ کے لئے روانہ ہوتے یا پھر کوئی مسئبت آپ پر آن پڑتی تو آپ حضرت سید حمید شاہ قادر رحمت اللہ علی کی دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور جنگ میں کامیابی کے لئے دعا کرنے کے لئے عرض کرتے ہیں تو حضرت حمید شاہ قادر رحمت اللہ علی آپ کے لئے دعا فرماتے ہیں تو آپ جنگ میں کامیاب ہو جاتے تھے آج بھی سینکڑوں کی تعداد میں آشیقان اولیاء حضرت سید ہمیشہ قادر رحمت اللہ علیہ کی دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی منتی اور مرادیں مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حضرت سید ہمیشہ قادر رحمت اللہ علیہ کے صدقے سے تمام کی مرادوں کو پورا فرما دیتا ہے درگاہ کی بالکل آگے میں جو آپ کو گاڑا نظر آ رہا ہے یہاں بھی کئی شہیدوں کے مزارات ہیں جو جنگ آزادی کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر دیا تھا اور اپنے عزیز ملک ہندوستان کی خاطر شہید ہو گئے تھے اب اس دربار کی حاضری کے بعد ہم جا رہے ہیں آپ کے چھوٹے بھائی حضرت سید محیب شاہ قادری جو بے سر اولیاء کے نام سے مشہور ہیں حضرت سید بے سر اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت نواب حیدر علی خان بہادر کے مامو حضرت بانک نواب ابراہیم علی شتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی لشکر میں سے تھے حضرت محیب شاہ قادر رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک جنگ میں شریک تھے اور اس جنگ میں باطل قوتوں کے ساتھ لڑتے لڑتے آپ شہید ہو گئے تھے ظالموں نے جب آپ کو شہید کیا تو آپ کے سر کو آپ کے جسم سے جدا کر دیا تھا آپ جو یہ دربار دیکھ رہے ہیں یہاں پر حضرت محیب شاہ قادر رحمت اللہ علیہ کا جسم مبارک موجود ہے اس دربار سے تھوڑی ہی دوری پر آپ کے سر مبارک کی مزار موجود ہیں دوستو اس دربار کی ایک بہت ہی مشہور کرامت یہ ہے کہ آپ کو آگے جو یہ بیری کا درک نظر آ رہا ہے آج سے تقریباً چند سال پہلے یہ بہت بڑا درک تھا اور یہ درک درگا شریف کے اوپر سایا کے ہوئے تھا کیونکہ آپ کا سر مبارک نہیں ہے اس لئے آپ کے درگاہ پر بھی گمبت شریف نہیں بنایا گیا تو اس پیڑ کا کمال یہ ہے اور اس کی کرامت یہ ہے کہ لوگ یہاں پر حاضر ہو کر جو بھی منتیں مانگتے ہیں اس کے بعد اس پیڑ کا پتہ لے جا کر کے اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہیں تو ان کی تمام منتیں پوری ہو جاتی ہیں حضرت حمید شاہ قادری اور حضرت محیب شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کا اور شریف ہر سال شابان کی بیس اکیس اور بائیس تاریخ کو بڑے ہی شان اور شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے اور ہر مہنے چان کی چھے تاریخ کو چھٹی شریف گیارہ تاریخ کو گیارویں شریف اور اکیس تاریخ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے نام پر فاتحہ خوانی ہوتی ہیں اور لنگر کا بھی انتظام رہتا ہے یہ دونوں دربار نواب حیدر علی خان بہادر نے تعمیر کروائے تھے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسا لگا نیچے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں اور جو بھی آپ دربار دیکھنا چاہتے ہیں آپ مجھے ایمیل بھی کر سکتے ہیں ایمیل آئیڈیا آپ کو نیچے سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اور جو ہیں آپ کمنٹ کے ذریعے بھی بتا سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور سواب جاریہ کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں مقصد ہے کہ ولیوں کی شان تمام لوگوں تک پہنچائی جائے اور آنے والی نسلوں تک ولیوں کی ہسٹری پہنچائی جائے بس یہی مقصد ہے اور میرے اس مقصد میں آپ بھی میرا ساتھ دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام منتیاں اور مرادیں اللہ کے ولیوں کے صدقے میں پورا فرمائیں چلیے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ